دس بھارتی عرب پتی جب کنگال ہو چکے ہیں نمبر ٹین اس لسٹ کی شروعات کرتے ہیں کہ ایسے شخصے جس نے پورے دیش کو کلاسی کافی کا سواہ چکھایا ہم بات کر رہے ہیں کیفے کافی ڈے کے مالک ویجی صدھارت کی جن کے آش اسے فرش تک پہنچنے کے کہاری تب وارل ہوئی جب بریچ سے کوت کر اڑھونے اپنی جانتے دی مرنے سے پہلے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں صاف لکھا تھا کی ایک وفصائی کے روپ میں فیل ہونے کا قارن اور منافع کا بزنس نہیں بنا پانے کے قارن میرے اوپر بہت پریشر رہا ہے اور اس لئے میں اپنی جان دے رہا ہوں کبھی انجین مارکٹ میں کیفے کافی ڈے راج کرتا تھا لیکن اس کی بربادی کا سفر تب شروع ہوا جب ایک سی او کے طور پر ویجی سوریش کمپنی کے لیے ایک اچھا بزنس موڈل نہیں بنا پائے ایسے میں سال در سال کمپنی کرز دلے دبتی رہی اور انت میں کمپنی اتنے گھاٹے میں بہنچ گئی کہ ویجی سوریش کو سوسائٹ تک کرنا پڑا اسپیٹ انڈسٹریز لیمیٹڈ کے مالک اور ایک بڑے بلینئر پرمود مطل آپ کے لیے بھلے ہی نیا نام ہو لیکن ان کی پروپٹی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کبھی یوکے نے اپنی سب سے رئیس لوگوں کے لسٹ میں پرمود مطل کو بھی شامل گیا تھا لیکن ان کی شان اور شوقہ چند سالوں میں ہی دھواں ہو گئی حالت یہ ہوئی کہ لندن کے کوٹ نے انہیں دنیا کا سب سے بڑا بینک کرپٹ بزنس مین گھوشت کر دیا دراصل ملٹیپل فراڈ کیسز کے چلتے پرمود مطل نہ صرف کانٹروورسیز سے جھوڑے رہے بلکہ یہ مسئیبت میں تب ہس گئے جب سال دوہزار بیس میں وہ نورگیٹ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی کے ایک ہزار تین سو ارتالیس روپے نہیں دے پائے اپنی ڈوپتی نیہ بچانے کے لیے انہوں نے ہاتھ پاؤں بھی بہت مارے لیکن فراڈ کیسز میں انہیں دو مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا آج ان کی انکم کیول زیرو نہیں ہے بلکہ وہ ایک عام آدمی کی زندگی جینے کے لیے مجبور ہیں نمبر ایٹ نمبر آٹھ پر ہیں میہل چوکسی آج میہل اینٹنگا اور برمودا جیسے دیشوں میں رہنے کو مجبور ہیں پین بی اسکیم میں چودہ ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالہ کرنے والے میہل چوکسی کے پاس دوہ ہزار سترہ سے انٹیگوا کے ناغرکتہ ہے وہ گیتانجلی گروپ کے مالک ہے جس کے بھارت میں چار ہزار سٹور والی ریٹیل جویلری کمپنی ہے سال دوہ ہزار اٹھارہ تک میہل چوکسی کے نیٹ ورث ڈیڑھ سو ملین ڈالر کے قریب تھی جو سال دوہ ہزار بائس میں گھٹ کر کے ولی تین ملین ڈالر کے قریب رہ گئی ساتھ پر ہے وجہ مالیہ دا کینگ آف گوڈ ٹائمز وجہ مالیہ ایک سمیں میرد دیشی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ایک امیر بھارتی ویاباری مانے جاتے تھے لیکن وقت بدلا اور اب مالیہ کو بھگوڑا گھوشت کر دیا گیا ہے وجہ مالیہ پر بھارتی اسٹیٹ بینک اور سترہ بھارتی بینکوں کا لگ بھل نو ہزار کروڑ روپے کا لون بکایا ہے جسے مالیہ نے اپنا ویابار چلانے کے لیے لیا تھا نمبر سیکس کبھی دیش کے نامی ملینئر میں شمار گجرات کے ہیرہ کاروباری نیرب موڈی کا بھی بزنس ورلڈ میں سکھا چلتا تھا لیکن پین بی سکیم میں دو بلین ڈالر کا گھوٹا لکرنے والا نیرب موڈی سال دوہزار اٹھارہ سے بھارت سے فرار ہے نیرب موڈی فیلحال بیٹن کے دکشن پشم لندن کی وینس ورث جیل میں بند ہیں سال دوہزار سترہ میں نیرب موڈی کے نیٹ ورث ایک دشملہ آٹھ بلین ڈالر کے قریب تھی لیکن اب نیرب موڈی کو چار بلین ڈالر کا کرز لوٹا نہ ہے نمبر پانچ پر ہیں سبرت روائے سبرت روائے ایک سمیہ میں بھارت کے سب سے امیر شخص ہوا کرتے تھے لیکن وہ آج کروڑ پتی سے سیدھے روڑ پتی بن چکے ہیں سبرت روائے کے سوامت توالے سہارا گروپ پر نویشکوں کے کروڑوں روپے ہر اپنے کاروپ ہے سہارا گروپ نویشکوں کے کچھ پیسے لوٹا چکی ہے لیکن اب بھی نویشکوں کے ہزاروں کروڑ روپے لوٹا نہیں ہے سبرت روائے دس سال پہلے تک عربوں کے سمپتی کے مالک تھے لیکن آج ان کی نیٹ ورث کھٹ کر کے والے ایک دشملہ پانچ دو کروڑ روپے رہ گئی ہے نمبر چار پر ہیں انی لمبانی انی لمبانی سال دوہزار آٹھ تک دنیا کے آٹھ فے سب سے امیر شخص تھے اس وقت ان کی نیٹ ورث بیالیس بلین ڈالر تھی لیکن قسمت کب انسان کو عرش سے فرش پر پٹک دے کچھ کہا نہیں جا سکتا انی لمبانی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا دس سال پہلے تک انی لمبانی ہر دن عربوں سے نیچے بات نہیں کرتے تھے لیکن آج پائی پائی کم ہوتا جائیں بینکوں کا عربوں کا کرز نہ چکا پانے کے وجہ سے انہوں نے خود کو دھیوالیا کوشت کر دیا آج انی لمبانی کے نیٹ ورث شونے ہیں نمبر تین پر ہیں للت موڈی سال دوہزار دس میں بیسی زیائی دورہ آئی پیل میں سکٹے وازی اور منی لانڈرنگ معاملے میں دوشی قرار دیے جانے کے بعد سے ہی للت موڈی بھارت سے فرار ہیں للت موڈی آئی پیل کے پہلے پریزیڈنڈ اور کمیشنر تھے انہوں نے ہی سال دوہزار آٹھ میں آئی پیل کی نیو رکھی تھی سال دوہزار دس تک انہوں نے اس ٹونیمنٹ کا سفلتہ پور بکنیتر تو کیا ورثمان میں ان کی نیٹ ورث کیول پانچ دشملہ چار ایک ملین ڈالر ہی رہ گئی ہے ادھر موڈی پر کئی مقدم بھی درج ہیں نمبر دو پر ہیں نیٹ فلکس پر ایک ویب سیریز بیڈ بوائی ملینئر آئی تھی جسی راملنگا راجو سے جوڑ کر دیکھا جا رہا تھا انیس سو ستاسی میں راملنگا راجو نے ستیم کمپیوٹر کے شروعات کی پوری دنیا میں آؤٹسورسنگ کے برتے چلن سے اس کمپنی کو کچھ ہی سالوں میں کافی فائدہ ہوا ان کا کمپٹیشن انفوسس اور ویپرو جیسے کمپنیوں سے تھا راجو شاید خود کو پچھرتے دیکھنا نہیں چاہتے تھے یہی وجہ تھے کہ انہوں نے اپنی کمپنی میں اکاؤنٹنگ کے جادوگری شروع کی کمپنی جھوٹے آخرے دکھانے لگی ضرور سے زیادہ بھرتی کی گئی جھوٹے اعلانوں سے کمپنی کے شیئر کی خیمت تو بڑھتی رہی لیکن کمپنی خوکلی ہوتی گئی حالت ایسی ہو گئی کہ کاروبار چلانا مشکل ہونے لگا سارے کالے کارناموں پر سے پردہ اٹھنے سے ایک مہینے پہلے راجو نے ایسے ایسے اور پٹھانگ فیصلے لیے جس کا کمپنی کے شیئر ہولڈرس نے کافی ورود کیا حالات ایسے ہو گئی کہ راجو کو دنیا کے سامنے ماننا پڑا کہ ستیم ویسا نہیں ہے جیسا یہ وعدہ کرتی رہی ہے اپریل دوہزار پندرہ میں راجو کو سات سال قیعت کی سزا سنائی گئی اور پانچ کروڑ روپے کا جربانہ لگایا گیا نمبر ون نمبر ون پر ہیں رین بیکسی بردرز ایک سمیہ میں دیش کے سب سے بڑی فارما کمپنی رین بیکسی سے کارپریٹ زگت میں پہچان پانے والے ملوندر موہن سنگھ اور شیوندر موہن سنگھ کے ستارے گردش میں چلے گئے آج دونوں سنگھ بندھو دھوکھا دھڑی کے آروپی ہیں دلی پرس کے آرثی کپرات شاکھا نے سات سو چالیس کروڑ روپے کے دھوکھا دھڑی کیس میں چھوٹے بھائے شیوندر موہن سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے اور بڑے بھائی ملوندر کے تلاش ہو رہی ہے انیس سو سنتیس میں فارما ٹریڈنگ کمپنی کے طور پر شروع ہوئی رین بیکسی بعد میں فارماسیوٹیکلز کی دگج کمپنی بن گئی کمپنی پر ڈرگس کوالیٹی ٹیسٹ میں ہرافیری کے آروپ لگے لیکن سب سے بڑا ویواد تب کھڑا ہوا جب سنگھ بندھو کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد رین بیکسی جاپانی کمپنی کے ہاتھ ہمچے لگئے اس سمجھ ہاپانی کمپنی نے سنگھ بندھو پر رین بیکسی کے بارے میں غلط جانکاری دے کر مہنگی خیمت وصول لے کاروپ لگایا اور معابضے کے لیے کیس درج کر دیا نیشنل ٹیسک نیوز لائف بیہار